اللہ حول ولا قووة اللہم باللہ الا علی العظیم اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ظنوبنا بالقاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین الَّذِينَا أَضْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسًا وَطَحْهَرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فَقَدْ قَالَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَلَيْهِمَ السَّلَامِ يَا شِعْتَالَ بِي صُفِيَانِ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ دِينِ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ فَقُونُوا عَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ سلوار پڑھ دیں برمحمد وآلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سے گزاری شیئی کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم شاہ جہا بانو بنت جعوید حسین سابرہ بانو بنت ریاض الحسین رئیس فادمہ بنت حسن رضا سروری بانو بنت جعوید حسین محمد زاکر ابن محمد باقر محمد کامل ابن محمد باقر قائم مہدی ابن حسن مہدی اطرت حسین ابن شبر حسن مرہوم محسن راجانی اور ان کے اہل خانوادہ مرہوم رمضان علی رحمت اللہ اور شاہد مرہوم شاہد صاحب ابن اکبر علی مرہوم مصطفی حدر ابن اطرت حسین مرہوم مرزا محمد علی ابن عباس علی علی ازغر مرزا ابن محمد علی یعقوب خان ابن اصحاق خان محسن محمد سعید زائدی خیر النساء بنت قاظم محید دین خان اور باسی خاتون بنت مرزا محمد علی تمام مرہومین کے روح کو ایک مرتبہ سورے ہم دو تین مرتبہ سورے توحید پڑھ کر ارسال فرماتے ہیں بسم اللہ سلوات پڑھنے مر محمد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے آخری کلمات میں دنیا والوں کے لئے کچھ میعارات بیان کر رہے ہیں اور انہی کے اس کلام کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا تھا اس کے زہل میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں یقیناً چند مجالس میں چند گھنٹے کی گفتگو میں امام علی مقام کے تمام مفہوم کو بیان کر پانا بہت مشکل کام جب ہم اور آپ کسی معمولی شاعر کو دیکھتے ہیں اور اس شاعر کے لکھے ہوئے شعر کے اوپر جب کوئی تفسرہ کرتا ہے تو وہ چند جلد کتابوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر جو کلام امام معصوم کہو تو اگر اس کے اوپر ساری زندگی بھی بولا جائے تو شاید کم ہوں بہرحال اپنے ناقص علم اور چند سبق جو حوضے میں سیکھا ہے جو حوضے میں پڑھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرتے ہوئے امام کے اس جملے کو مختصرن جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کے سامنے اس کی تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے پیش کیا ہے آج شاید میں اپنی کوشش کروں گا کی وقت میں ہی کفتگو کو سمیٹ لوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں آج بیان کرنا ضروری ہے جس سے اس جملے کا اور اس فقرے کا جس کو میں نے اپنا سرنامے کلام بنایا ہے ایک چار چوب ایک دائرہ اس کے طرف کھیچا جا سکے کہ جس سے ذریعے سے بات پہنچائی جائے کل میں نے دین کے سلسلے میں چند بات آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور وہیں سے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آج چاہ رہا ہوں کی کچھ باتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں ایک سلوات پڑھ دیں برمحمد امام 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 یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاریخ میں جب ہم لفظ شیعہ کو پڑھتے ہیں تو اس سے جو تصور آج پایا جاتا ہے بہت حق تک عوام کے ذہن میں وہی تصور پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مطلب اہل بیعت کا چاہنے والا اہل بیعت کا ماننے والا لہذا خود امام کے اس جملے میں لفظ شیعہ کا استعمال آیا ہے اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شیعت آل ابی صفیان کہ اے آل ابی صفیان کے شیعوں کچھ باتیں میں تاریخی پس منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو اس باپ کو اور مزید آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ شیعہ کا جب استعمال کیا گیا ہے تو جہاں کہیں پی لفظ شیعہ کا اگر تاریخ میں استعمال ہو تو آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جو شیعہ آج کا شیعہ ہے جو شیعہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں ہمیشہ پیغمبر امام حضرت علی ابن عبی طالب علی السلام کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے اور جیسا کہ حضور نے اپنی احادیث میں یہ بیان کیا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ آئیں گے اسی طریقے سے جیسے جناب موسیٰ کے بارہ خلیفہ تھے جناب عیسیٰ کے بارہ خلیفہ تھے میرے چلے جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک لوگوں اور بہت سارے عقائد جیسے بحث عدالت ہے بحث امامت ہے ان تمام چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے آج کے ڈیفینیشن میں لیکن لفظ شیعہ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو تاریخ میں لفظ شیعہ آج کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ لفظ شیعہ جو تاریخ میں استعمال ہوتا ہے وہ کسی بھی آدمی کو کہا جاتا تھا کہ اگر وہ کسی کا فالور ہے جو جس کا فالور ہے جس کے پیچھے چلنے والا ہے جس کو اپنا امام مان کر اس کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کر رہا ہے اس انسان کو شیعہ کہا جاتا تھا اب جب یہ ہوا یہاں پر دیکھیں فالور جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کی ہر بات سے اتفاق رکھتا ہو جو پرانی جو دیفنیشن ہے اس کے مطابق وہاں پر دنیاوی امور کی بات ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی فالو کر رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی جنازہ جا رہا ہو تو چند قدم آدمی مشایعت کرے مشایعت یعنی ساتھ ساتھ چلے اب بھلے ہی جنازہ مومن کہو یا غیر مومن کہو مستحب یہ ہے کہ چند قدم بہرحال بونوان شرکت کچھ دور تک چلے ہم اس کو پسند کرتے ہوں تب بھی چلیں اور نہ کرتے ہوں تب بھی چلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کسی کو فالو کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے ہر بات سے متفق ہے جہاں دنیاوی امور کی بات ہو رہی ہے سال کے طور پر جب الیکشن آتا ہے تو کوئی کسی پارٹی کا حمایتی بہرحال ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر اس کو کہا جائے کہ فلاں پارٹی کا شیعہ ہے یہ تو کیا یہ بلکل اپنے آپ کو اسی راہ میں قربان کر دیا یا پتا چلا کہ کچھ دن کے بعد جب دوسرا الیکشن آئے تو کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر بھی اگر کسی کے حمایت کوئی کر رہا ہے تو اسطلاحی طور پر جو پرانی تاریخ میں ملتا ہے وہ اسے کہا جاتا تھا شیعہ یعنی ان کی پیروی کرنے والا اب جب تاریخ میں ان الفاظ کو دیکھا گیا اور چونکہ ایام محرم و سفر میں اکثر بات وہ کربلا اور امام حسین سے متعلق ہوتی ہے تو جب ہم امام حسین کے اس آخری سفر کو جو کہ مدینہ سے شروع ہوا اور کربلا پہ آ کر ختم ہوا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں مدینہ میں جب امام موجود تھے تو بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے کوفہ سے امام حسین کو خط لکھا اب یہ کہا جائیں لگا کہ شیعہ یعنی امام حسین نے امام کو خط لکھا اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے اوپر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے قتل کر دیا اسی لئے میں نے یہ جو تمہید آپ کے سامنے بیان کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہر آدمی حمایت کرنے والا بلانے والا نعرہ لگانے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اعتقادی حساب سے بھی شیعہ ہو اب مثال کے طور پر میں آج کی بات کرتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ الیکشن کے بعد کونسی پارٹی کی حکومت بننے والی ہے بہرحال ہم اقلیت میں ہیں تو اب ہر آدمی ہماری اگر نہ بھی بات کیا جائے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جب پتہ چل جائے کہ کس پارٹی کی لہر چل رہی ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ پارٹی حکومت میں آنے والی ہے اب ہم اس سے اتفاق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں پسند کرتے ہوں نہ کرتے ہوں لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب ان کی سرکار بننے والی ہے لہٰذا ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہم ان سے اتفاق نہ بھی رکھتے ہوں تو ان کے طرف سے آنے والی جو گاج ہے وہ ہمارے اوپر نہ گرنے پائے اب جب یہ دیکھا گیا کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ معاویہ کے چلے جانے کے بعد سب سے مناسب آدمی خلافت کے لیے اور مسلمین کے امور کو سمال لنے کے لیے امام حسین کی ذات ہے جس طریقے سے خلافت گھٹنیوں چلتے ہوئے در امیر المؤمنین تک آئی تھی ایک بار پھر امام حسین کی دروازے تک آنے لگی لوگوں نے یہ دیکھا کہ سب سے بہتر آدمی ہیں دیکھئے ہر انسان جانتا ہے کہ جس کا سابقہ اچھا ہوتا ہے جو خاندانی ہوتا ہے جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ بعض احادیث میں موجود ہیں کہ اگر کسی گھر میں رشتہ کرنا ہے تو اچھا خاندان ڈونی ہے مال و دولت نہ ڈونی ہے کیوں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کو وہ آئیش و آرام نہ دے سکے گا تب بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا کیوں کیونکہ خاندانی ہیں اس نے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے عورتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے بھوکا پیٹس ہو جائے گا آدھی روٹی کھلائے گا لیکن عزت سے رکھے گا اس کا مطلب ہے کہ خاندان کا ایک بہرحال اثر ہوتا ہے تو جب یہ دیکھا گیا کہ یہ ایسے خاندان اور نفقت خاندان عصمت و طہارت ہے بلکہ ان کی محبت بھی واجب قرار دی گئی ہے ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے امام حسین کو نامہ لکھا گیا خط لکھا گیا اب عام طور پر جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ جب یہ پتا چل جائے کہ فلاں پارٹی پاور میں آنے والی ہے تو کوفہ والے سب بہت مومن نہیں تھے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوفہ والے سب شیعہ تھے امام علی کا دور دیکھا ہوا تھا سب بہت خوش تھے امام علی کا دور کلمرا کے چار سال کا تھا ان سے پہلے کوفہ جب آباد ہوا تقریباً چالیس برس تک نہ مولا کی حکومت تھی نہ کسی کی حکومت تھی اور امام کے چلے جانے کے بعد بھی عبیداللہ ابن زیاد جیسے معلوم لوگ اور ان کے جیسے خصوصیت رکھنے والے لوگوں نے کوفہ بہت حکومت کیا تھا ایسا نہیں کہ سب امام علی کے چائنے والے تھے سب شیعہ تھے سب بہت محب تھے نہیں بہرحال امام علی کے حکومت دیکھی تھی لوگوں نے اور اس میں امام نے اپنے دور میں یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جب تاریخ کا متعلیہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر تاریخ میں کوئی ایسا دور گزرا ہے جس دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا تو وہ چار سال دور خلافت ہے میر المومنین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہرحال ایک آئیڈیا تھا کہ ہم کیسے حاکم کو کیسے آدمی کو انتخاب کر رہے ہیں اور اس کو اپنے یہاں بلا رہے ہیں کوفہ کی ایک خصوصیت اور تھی کہ کوفہ کسی پورانا یعنی بہت پلان سے بنایا ہوا بسایا ہوا شہر کے نام نہیں ہے جیسے عام طور پر جیسے مکہ ہے جیسے مدینہ ہے جیسے بسرا ہے جیسے شام ہے کہ یہ حکومت کرنے کے لیے لوگ یہاں بسائے گئے نہیں کوفہ ایک ایسی جگہ ہے جو اردوگاہ کسے کہا جائے جیسے کینٹونمنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ فوجوں کو رکھا جاتا ہے یعنی کوئی آدمی کوفی نہیں ہے ہر آدمی مسافر ہے آیات کچھ دن رہا اس کیا چلا گیا کچھ لوگ وہاں پر ٹھہر کے بس گئے کوئی آدمی بھی حقیقی معنوں میں کوفہ کا نہیں تھا اور کوفہ کے اگر آپ جیوگریفیکل جگہ دیکھئے تو وہ عالم اسلام میں ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے ادھر فارس بھی نزدیک ہے ادھر شام بھی نزدیک ہے جنوب کی طرف اور ساؤت کی طرف آپ چلے جائیے تو حجاز بھی نزدیک ہے اور نورٹ میں آپ ٹرکی کی طرف چلے جائیے تو وہ بھی نزدیک ہے تقریباً عالم اسلام کے درمیان میں ہے تو جب عالم اسلام کے درمیان میں امیر المومنین نے اس کو اسی لئے انتخاب کیا تھا تاکہ حکومت کو آسانی سے ادارہ کیا جا سکے مانیج کیا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے وقت کا امام آئے گا وہ بھی کوفے کو ہی اپنا مرکز بنائے گا اب کوفے میں ہر طریقے کے لوگ ہیں عام طور پر جب فوج ہوتی ہے پرانے زمانے میں جب فوجیں ہوا کرتی تھی تو اس میں ایک خاص ایریا کے لوگ نہیں ہوتے تھے کہ بھائی آپ بسرے والے ہیں آنکھیں رکھ جائیے نہیں اس میں ترک زبان بھی تھے فارس زبان بھی تھے کچھ عرب بھی تھے کچھ حبش کے بھی تھے ہر جگہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے اب اس گروہ میں اب چونکہ وہ ایسی گزرگاہ ہے کہ جہاں سے تمام جگہ پہنچنا آسان ہے تو کچھ اس میں مسلمان بھی تھے کچھ یہودی بھی تھے کچھ مسیحی بھی تھے ہر قسم کے لوگ بہرحال کوفے میں پائے جاتے تھے اب میں دوبارہ سے اپنے الفاظ کی طرف آپ کو لے آتا ہوں کہ کوفے میں جب ہر قسم کے لوگ تھے تو جب خط لکھنے والوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ تو واقعین یہ چاہتے تھے کہ مولا آئیں اور حکومت کو اپنے اختیار میں لیں کہ اب یہ ان کی سرکار بننے والی ہے تو کہا کہ بھائی ہم بھی لگیں ہاتھ خط لکھ کے بھیج دیں تاکہ جب بعد میں آئیں گے تو ہم کہیں گے دیکھئے ہم نے بھی آپ کو خط لکھا تھا ہر آدمی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا حساب کتاب بنائے رہے تاکہ بعد میں کچھ فیور اگر چاہیے تو یہ کہا جا سکے کہ دیکھئے آپ کی سرکار جب بنی تھی اس میں دس پرسنٹ ووٹنگ ہم نے بھی کیا تھا اس طریقے سے لوگوں نے خط لکھا اب جس نے جس نے خط لکھا تاریخ نے اسے لفظ شیعہ سے خطاب کیا کہ جس نے اس نے خط لکھا شیعہ نے امام حسین نے امام حسین کو خط لکھا تو اب یہ کہا جانے لگا کہ کوفی شیعہ ہیں لفظ شیعہ سے دھوکہ نہ کھائیے لفظ شیعہ ہر آدمی کے اوپر تاریخی بس منظر میں منتبق نہیں ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ ہر آدمی کے اوپر یہ لفظ اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی وہاں تھا جس نے خط لکھا وہ شیعہ ہے اب جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی اس سے پتا چلتا کہ ہر آدمی شیعہ آج کے معنی میں نہیں تھا ہر آدمی وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیڈر بن جائیں تاکہ بہرحال حکومت جو ہے عدالت کے ساتھ چلے گی ظلم نہیں ہوگا جو جس طریقے سے چاہتا ہے جو جس طریقے سے حکومت چلانا چاہتا ہے اس طریقے سے حکومت نہیں چلے گی عدل اور انصاف کی حکومت چلے گی یہاں پر اب جو تاریخ میں جو بتایا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے خط لکا وہ شب امام حسین جو چاہنے والے شیعہ تھے تو یہ پتا چلا کہ ہر آدمی اس معنی میں جس معنی میں آج استعمال ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں تھا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب تاریخی محس کی جاتی ہے تاریخ میں اور احکام میں دو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں احکام جب کسی مسئلے کا احکام بیان کیا جائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے روزہ کیسے رکھا جائے اس میں مرجع کو یا عالم کو یا مشتہد کو قطعی طور پر کم سے کم اعتبار ہونا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ حکم مطابق میں واقع ہے یعنی جو یہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ اگر آپ دو اور تین کے درمیان میں شک ہو گیا ہے تو آپ کیا پڑھیں یا اپنی نماز میں اس نماز احتیاط کیسے پڑھنی ہے تو یہ جو اس کے احکامات ہیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ ثابت نہ کر لے گا تب تک اس کو اجازت نہیں کی فتوہ دے اور اس میں رجال کی بحث ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے راوی اس کا سقا ہونا چاہیے عادل ہونا چاہیے مومن ہونا چاہیے ایک طویل بحث ہے لیکن دوسری طرف جب بحث تاریخی ہوتی ہے تاریخ کے مسئلے میں اس میں راوی کا نہ سقا ہونا دیکھا جاتا ہے نہ راوی کا جو ہے مسلمان ہونا دیکھا جاتا ہے نہ ناری راوی کا جو ہے مومن ہونا دیکھا جاتا ہے صرف اس کے واقعے کو سنا جاتا ہے اگر جو میعار فقہی مسائل میں ہے وہی میعار اگر تاریخی مسئلے میں بیان کیا جائے تو کربلا کی کوئی روایت ہم مان نہیں سکتے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کیونکہ کربلا کی اکثر روایت حمید بن مسلم سے اور حمید بن مسلم کون ہے دشمن امام ہے امام کی مقابلے میں جنگ کرنے آیا ہے ہم کہیں یہ کافر ہے یہ امام کی مقابلے میں آیا ہے یہ دشمن ہے یہ شیعہ نہیں ہے اس کے اندر عدل نہیں پائی جاتی لہٰذا اس سے قبول اس سے کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی اب آپ کیا کریں گے تاریخ کا مسئلہ الگ ہے احکام اور فقہ کا مسئلہ الگ ہے تاریخ میں کیا ہوا اس سے کسی کی صحت میں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو اس سے واقعا فرق پڑتا ہے آپ تاریخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں ابھی اندرستان میں کیا ہو رہا ہے روز ایک نئی تاریخ سامنے آتی ہے جو آج تک نہیں پڑھا گیا تھا نہ سنا گیا تھا وہ سب تاریخ میں ایڈ کیا جا رہا ہے تو تاریخ میں کیا آئیڈ کریں گے اس سے ہو سکتا ہے اس سے کچھ سیاسی فائدیں ضرور ہو جائیں لیکن آدمی کا عقیدہ بہرحال سالم ہے اس پہ اس کے عقیدے پہ بظاہر کوئی نقصان آنے والا نہیں ہے وہ اپنے حساب سے مطمئن و محفوظ ہے اب جب تاریخی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں تاریخ میں بیان ہوئیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مانے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کچھ مانے اور دوسرا آدمی کچھ اور مانے مثال کے طور پر آج یہ بابری بزرگت کا مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تاریخی اعتبار سے یہاں پہ مندر تھا کچھ لوگ کہتے ہیں مندر نہیں تھا اب کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق نہیں پڑتا ہے بہرحال فیصلہ کوٹ نے سنا دیا ہے اور اس کا جو ہونا تھا سو ہو گیا اس سے کسی کے آدمی کے عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تاریخی مسئلہ ہے اب آئیے عقیدتی مسئلے پہ دیکھیں عقیدہ جو ہے وہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے اگر انسان کا عقیدہ بگڑ جائے یا کسی غلط چیز کو اپنے عقیدے میں شامل کر لے تو اس سے اس کے عمل کی اوپر بہرحال فرق پڑے گا مثال کے طور پر اب ایک انسان ہے وہ اس بات پر راسخ ہو جائے اور اتمینار حاصل ہو جائے ہن پر ہنڈر پسند کانفیڈنٹ ہو جائے کہ امام ہماری شفاعت کریں گے احمی تاہرین ہماری شفاعت کریں گے اور اس کے بعد مضبوط عقیدہ ہے اس کے بعد وہ یہ بھول جائے کہ اس عقیدے کا فائدہ کب پہنچے گا اس نے آدھا عقیدہ لیا اور آدھا چھوڑ دیا یہ تو لیا کہ امام اہل بیت علیہ السلام مؤمنین کی شفاعت کریں گے مؤمنین کے لیے زامن بنیں گے لیکن کب بنیں گے جب کچھ عمل ہوگا کیوں اگر عمل نہ ہوگا تو پھر جو بے عمل ہے جو جس نے کچھ عمل نہیں کیا اور جس نے عمل کیا مثال کے طور پر دو قسم کے لوگ ہیں ایک بچارہ اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ صبح شام نماز پابندی سے پڑھتا ہے حج و زکاعت پابندی سے ادا کرتا ہے ہر واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے اور ایک آدمی جو لاوبالی ہے نہ اسے مسجد سے مطلب ہے نہ اسے نماز سے مطلب ہے نہ اسے کسی واجبات دین سے مطلب ہے لیکن اس کو عقیدہ یہ ہے کہ اس کی شفاعت ہونے والی ہے اور امام بھی اسے شفاعت کر کے جنت میں بھیج دیں تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس سے اچھا تو ہم بھی سی طرح ہوتے بلا وجہ صبح میں چار بجے اٹھ رہے تھے رات میں دو بجے سوئے اور چار بجے پھر اٹھ گئے تاکہ نماز پڑھ لیتے یہی اچھا ہے یہ تو صبح میں چار بجے سویا نماز سے آئے ہیں نماز کے وقت حضان ہوگی اب سو جانا چاہیے بہت دیر تک جات گئے آج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جب تک صحیح نہ ہوگا تب تک اس کے اثارات بھی غلط ہوتے جلے جائیں گے اب جہاں جہاں عقیدے کے اوپر حملہ ہو جب کبھی انسان کے عقیدے کے اوپر سوال ہو تو اس کو فوراں ہوشیار ہو جانا چاہیے کیوں؟ اگر وہ ہوشیار نہ ہوا تو جو عامل انجام دے رہا ہے اس کے اوپر اثر آئے گا جب تک کہ عقیدہ انسان کا مضبوط نہ ہوگا ویسا نہ ہوگا جیسا اہلِ بیت چاہتے ہیں جیسے ہمیں تعلیم دی گئی ہے اگر ویسا نہ ہوگا تو اس کے اثارات بھی غلط ہوں گے آج تھوڑا سا خوفتو کہ دھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے ابھی سے میں بتا دیتا ہوں امامِ عالی مقام نے کہا کہ جو لوگ تمہارے پاس دین نہیں ہے دین کیا چیز ہے دین دیکھئے انسان جب دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد انسان جو ہے ایک سوشل کریچر ہے یعنی ایک اجتماعی مخلوق ہے جو سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے جب کوئی آدمی سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے تو ہر انسان اس کا سلیقہ الگ ہے اس کی پسند نہ پسند الگ ہے اس کو کیا چیز اچھا لگتا ہے کیا چیز برا لگتا ہے کونسی چیز سوٹ کر دی ہے کونسی چیز اس کو ریاک کر جاتی ہے ہر چیز الگ الگ ہے اور فطری طور پر وہ سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ جس پر تمام لوگ اتفاق رکھیں اور ایک ساتھ رہیں مثال کے طور پر کسی آدمی کو میٹھا پسند ہے کسی آدمی کو نہیں پسند ہے کوئی آدمی میٹھا کھانا چاہتا ہے اس کے لئے نقصان دے ہیں کوئی آدمی لباس پہننا چاہتا ہے کوئی نہیں پہننا چاہتا ہے کوئی آدمی گھر میں رہنا چاہتا ہے کوئی آدمی جنگل میں رہنا چاہتا ہے تو ہر جگہ کا سلیقہ الگ الگ ہر آدمی کی پسند نا پسند الگ الگ اب کوئی ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرے اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے جب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ انسان ایک سوشل کریچر ہے ایک سوسائٹی میں رہنے والا ایک اجتماعی جانور ہے یا ایک اجتماعی مخلوق ہے تو اس کے لئے قانون ہونا چاہیے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ہر دنیا میں ہر ملک نے اپنے اپنے لئے قانون بنایا قانون بنانے کے بعد اسے نافذ کیا اب یہاں پہ دو سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ جو قانون بنایا ہے اس میں قانون بنانے والے نے اپنے لئے کچھ الگ سے سٹنگ نہیں کی ہے جیسا کہ عام طور پر دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ کریں گے تو گناہ ہے اور ہم کریں گے تو نہیں ہے ہر قانون بنانے والا جب بھی قانون بناتا ہے تو وہ اپنے لئے کچھ نہ کچھ انتظام بہرحال کرتا ہے کہیں ہم پھز گئے ہم کو اگر کہیں اس مصیبت میں آگئے تو ہم کیا کریں گے رائے فراد اپنے لئے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے قانون نے کہیں نہ کہیں اس میں نقص پایا جاتا ہے دوسری چیز آپ کو اختیار کس نے دیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڈ لائٹ پر رکیے میں چاہتا ہوں کہ نہ رکھوں میں گرین پر رکھوں گا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے یعنی اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کے نفس کا مالک ہو جو آپ کی جان کا مالک ہو جو آپ کے لئے اچھا برا سمجھتا ہو یعنی قانون بنانے کا بھی حق اسی کو ہے جو آپ کو اچھے سے پہچانتا ہو اور ہم کو ہم سے زیادہ اچھے سے کون پہچان سکتا ہے ہم کو اگر کوئی ہم سے اچھا پہچان سکتا ہے تو وہ خدا ہے اگر قانون کسی کا چلے گا تو خدا کا چلے گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانون ہوگا تو خدا کا قانون چلے گا کیوں کیونکہ انسان کو اس سے بہتر اگر کوئی ذات پہچانتی ہے تو وہ خالق ہے وہ پہچانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے ہم بچوں سے اپنے بڑی محبت کرتے ہیں جب ہم ان کو بازار بھی لے کر جاتے ہیں تو ہر وہ چیز جس پر ہاتھ رکھتے وہ نہیں دلاتے ہیں ہر وہ چیز جو اس کو پسند نہیں دلاتے ہیں کیا ہم محبت نہیں کرتے ہیں کیا ہم ان کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں نہیں ہم محبت بھی کرتے ہیں ہم ان کے دل کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہی چیز دلاتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہو ہمیشہ وہی چیز دلاتے ہیں جو ان کے لئے بہتر ہے کیوں وہ اپنی مسئلہ ہے تو کوئی نہیں سمجھتے ہیں والدائیں سمجھتے ہیں اور یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ ہر چیز نہیں دلا دیتے وجہ چلا کی چاکو چاہیے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ والدہ کچھ کٹ رہی ہیں تو آپ ہم کو بھی چاہیے کیوں نہیں دے دیا کیا محبت نہیں کرتے نہیں اس لئے نہیں دیا کہیں ہاتھ نہ کٹ لیں کہیں اپنے چوٹ نہ لگا لیں یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ کچھ چیزوں سے روکا جائے کچھ چیزیں دی جائیں اگر محبت انسان کرتا ہے تو اس کا تقاضہ ہے کہ روکے کوئی آدمی چھت سے کودنا چاہتا ہے ہم بہت محبت کرتے ہیں جو جی چاہے کریے پیدا چلا کود گیا کیا وہ آپ نے کیوں کودنے دیا کہ ہم بہت چاہتے تھے تو چاہتا تھا کودنا ہم نے کہا بسم اللہ محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جہاں اس کو خطرہ ہو اس سے روک لے تو دین نے ایسے مجموعہ کو ایک ایسے سیٹ آف گلاؤز کو بنایا ایک ایسے قوانین کو بنایا کہ جو انسان کو اچھا لگے تو اور نہ اچھا لگے تو اس کے لئے بہتر ہے اب اگلے فقرے کی طرف انشاءاللہ بس آج اسی فقرے پہ اپنی گفتگو کو میں تمام کروں گا وہ ہے وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَاد نہ تمہارے پاس کوئی دین ہے اور نہ تمہیں قیامت کا خوف ہے جب قیامت کی بات آتی ہے دنیا کے جتنے بھی دین ہے ہر دین کسی نہ کسی اعتبار سے اس بات کا قائل ہے کہ بہرحال ایک دن آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ سب کا حساب و کتاب کرے گا اور اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی تمام فقوں میں یہ بات کومن ہے اور ہر مسلمان اس پہ اتفاق رکھتا ہے کہ بہرحال قیامت برحق ہے بعض مومنین کے ہاں بعض برادران اسلام میں جو اصول دین ہے وہ ان کے ہاں دین ہے کہا جاتا توحید نبوت اور قیامت ہمارے ہاں عدالت شرط ہے اور بہرحال امامت بھی اس کا حصہ ہے لیکن قیامت پہ سارے فرقے آپس میں متفق ہیں قیامت کی سلسلے میں اتنے اتفاق ہونے کے بعد بھی جتنے بھی فرقے ہیں اور ان کے عیمہ ہیں جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اگر ان کے بیانات کو دیکھا جائے اور قرآن اور حدیث نبوی کے روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ضرور ملتا ہے کہ بہرحال قیامت برحق ہے اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ قیامت برحق ہے اور اس کے لئے آمادہ رہیے لیکن قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی اہلِ بیت سے متصل ہے ابھی میں آپ کے سامنے ارز کروں گا جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی فرقے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بہرحال اچھے عمل کرو اچھے نیکی کرو اچھے کاموں کو انجام دو کیوں؟ کیونکہ قیامت برحق ہے حساب و کتاب ہونا ہے ہوشیار رہو اگر یہاں اچھے عمل انجام نہ دوگے تو کل جا کے وہاں پر پھسنا پڑے گا وہاں حساب و کتاب بہت سخت ہوگا یہ تمام باتیں تمام فرقے کہتے ہیں لیکن انسان کے مرنے سے لے کر اور جنت میں جانے تک کے درمیان میں جتنے بھی مراحل ہیں چاہے وہ حالت احتزار ہو کہ جہاں پر ملک الموت ایک انسان کی روح کو قبض کرنے آ رہے ہیں چاہے وہ منزل قبر ہو چاہے وہ منزل منکر و نکیر ہو چاہے وہ منزل حساب و کتاب ہو چاہے وہ منزل پلے سرات ہو چاہے جنت و جہانم کا دروازہ ہو یہ تمام منزلیں ان تمام منازل کے بارے میں دوسرا کوئی فرقہ کچھ نہیں بولتا کہ آدمی جب حالت احتزار میں ہوگا تو کون ان کی مدد کے لیے آئے گا قبر میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا پلے سرات پہ کیا ہوگا جنت کی دروازے پہ کیا ہوگا حساب و کتاب میں کیا ہوگا تمام فرقہ یہ تو بتاتے ہیں کہ اپنا اپنا انتظام کر لیجئے سب کا حساب و کتاب ہوگا لیکن ہوگا کیا کوئی نہیں بولتا کیوں کیسے بولے بھائی جو چلا گیا وہ لوٹ کے آئے ہی نہیں بتانے کہ وہ آکے بتاتا کہ بھائی بہت حالات خراب ہیں تھوڑا احتیاط کیجئے جو چلا گیا سو چلا گیا اب مسئلہ کیا ہے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کس کے ماننے والے ہیں دیکھیں یہاں پر امام جب تک امام کا انتخاب کیونکہ دیکھیں امام کے جو انتخاب ہے وہ بہت ضروری ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ امام جو ہے وہ امت کیا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے معموم جو ہے وہ امام کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کس کو امام بنا رہی ہے مثال کے طور پر مولانا صاحب یہاں کھڑے ہو نماز پڑھ رہے ہوں ایک مومن اندر آئے اور یہ دیکھے کہ مولانا صاحب تنہا نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے آکے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں مولانا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیچھے کوئی آکے نماز پڑھ رہا ہے جو پیچھے والے کہ جب نماز ختم ہوگی تو اسے جماعت کا ثواب ملے گا لیکن مولانا کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے تو مولانا کو نماز فرادہ کا ثواب ملے گا کیونکہ ان کو نیت میں ہی نہیں ہے کہ وہ نماز جماعت پڑھا رہے ہیں لیکن پیچھے والا یعنی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیچھے چل رہے ہیں یعنی ہم اور آپ کہ ہم اپنے امام کا انتخاب ایسا کریں کہ جو ہماری ذمہ داری لے ابھی میں کہیں لے جانا چاہے رہا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا ساتھ دیجئے گا یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو سلک کریں ایسے امام کو چنیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو اب اگر ہم انتخاب میں اور امام کے سیلیکشن میں غلطی کر دیں دنیا والے کیا کرتے ہیں دنیا والے نے کہا کہ بھائی اچھا میعار کیا ہونا چاہیے میعار امام کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بہتر آدمی ہو اگر چار آدمی جمع ہو گئے تو اس میں کہا جائے گا یہ عالم ہے لہٰذا ان سے آگے کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نماز پڑھائیے چار عالم ہیں تو جو بزرگ ہیں ان کو کہا جاتا کہ آپ نماز پڑھائیے اگر چار جاہل ہیں تو ان میں سے جو تھوڑا بہت قائدے کا ہوگا اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ آگے آگے چلیے اس کا مطلب یہ میعار یہ ہے کہ جو زمانے میں سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے اسے امام بنایا جاتا ہے اگر جاہلوں کے درمیان میں ڈھونڈا جائے تو جو کم جاہل ہے اس کو آگے کھڑا کیا جائے اگر عالموں کے درمیان میں ڈھونڈا جائے تو جو زیادہ عالم ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے اب جب امت کی امامت کا مسئلہ آیا جب امت کی امامت کا مسئلہ آیا تو کرائٹیریا کیوں بدل گیا امت کی امامت کے مسئلے کے لیے بھی وہی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہم سے بہتر جو ہو اس کو آگے کھڑا کیا جائے اب درہ امت کا جائزہ لیجئے اگر امت میں سلمان اور ابو ذر اور مقداد جیسے لوگ ہیں تو کم سے کم جو آگے چل رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو اگر ان سے بہتر نہیں ہے تو وہ امام بننے لائق نہیں ہے آپ نے اسے امام بنا دیا ہوگا لیکن وہ امام بننے لائق نہیں ہے ایک سلوات پڑھ دے برمحمد و آل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سے بہتر بہرال امام وہ ہونا چاہیے پتہ چلا ہے امامی کے اندر خرابی پائی جاتی ہے امام ہی کو اچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر کس طریقے سے امت کی رہنمائی ہوگی اب آئیے اپنی میں گفتگو کی طرف پلٹ کے جا رہا ہوں کہ جس سے پوچھا بھائی مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں رسول بتا کے گئے ہیں قیامت کے دن جس کے گناہ ہوں گے اس کو جنت میں نہ جھے جائے گا اس کو جہنم میں جلائے جائے گا اس کو یہ عذاب کیا جائے گا اس کو وہ عذاب کیا جائے گا ہاں جن کے نیک عامال ہوں گے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی ان کو وہ نعمتیں ملیں گی یہ سب سنا تو ہے لیکن کیا کوئی آدمی اس بات کی گیرنٹی لے سکتا ہے جو کم سے کم ایسا آدمی ہم ڈھونڈے جو یہ کہے کہ گھبراؤ نہیں جو یہ کہے کہ گھبراؤ نہیں قبر کے سے پہلے حالت احتزار میں ہم تمہارے پاس رہیں گے قبر میں جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے پلے سرات پہ آگے تو ہم تمہارے ساتھ پہ رہیں گے میزان پہ ہم تمہارے ساتھ پہ رہیں گے جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہم کو کوئی نہ ملا اور صرف اور صرف اگر کوئی ذات وہاں ملی تو وہ ذات علی ابن ابی طالب تھی ایک سلوات پڑھ دیں برمحمد وآلہ صرف اور صرف اہلِ بیت کی وہ ذات ہے جو کہتے ہیں حالت احتزار میں جہاں پر روایات میں فقریں موجود ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدہ کی جاتی ہے تو جیسے ایک ریشمی کپڑے کو آپ کانٹوں کے درخت پر کھینچیں آپ ایسے جب کپڑے کو کھینچا جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے جو تکلیف اور جو حال اس کا ہوتا ہے ویسا انسان کا حال ہوتا ہے کہاں گھبراؤں نہیں ہاں میں ایسا رہو فیمام قبر میں پہنچے تو جہاں قبر کی تاریکیوں میں انسان تنہا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے وہاں پہ رعوف امام موجود ہے کہیں گھبراؤں نہیں وہ پوچھ رہا ہے کہ من ربک کہو اللہ جلہ جلالہ من کتابک کہو قرآن من قبلتک امام بتا رہا ہے کیا کسی اور نے اس بات کی گارنٹیلی ہے وہ تو اپنے ہی پچھ کریں پڑھا گو پتہ نہیں خود جائے گا کی نہیں جائے گا دنیا کا کوئی فرقہ کسی آدمی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ گھبراؤں نہیں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اگر کسی نے اس چیز کا دعویٰ کیا تو ذات ہے اہلِ بیت علیہ السلام صرف انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے قبر میں سے لے کر میزان سے لے کر سرات سے لے کر دنک کے دروازے تک ہم ساتھ ہیں سبحان اللہ ایسے لوگ ایسی زباعت پاک جن کے پیروی کرنا اگر یہ واجب نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ عقید امعاد امام حسین جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں پاس جنت کا اور قیامت کا بھی خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس آنے والے ہوں قصیم النار والجنہ کون ہے ساقیہ کوسر کون ہے سردار جنت کون ہے ہر منزل پر کون تمہارے سامنے آنے والا ہے یہ کون اس بات سے یہ پہچا رہے ہیں کہ کم سے کم اگر تمہیں پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم حساب کتاب کے بارے میں سوچا ہوتا دنیاوی امور کو چھوڑو کم سے کم آخرت کے بارے میں سوچا ہوتا کہ جب مر کے جاؤ گے تو ہمارے ہی پاس آوگے ہر منزل پر ہمارے سامنے ہوگا ان زباد کو پہچاننے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ہم صدھاریں جہاں تک ممکن ہو دیکھئے آج کل ایک بہت دوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سا آپ نے اہلِ بیت کی بات کی تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ بس آپ جو ہے غالی ہو گئے نہیں کوئی غالی نہیں ہے کہ ہر آدمی کو غلوب کے اگر ٹیک لگا دیا جائے کہ غالی ہو گیا غالی ہو گیا آپ بعض اہلِ باز اصحاب کی محبت کو دیکھیں غالی ہونا ایک دوسری چیز ہے جو خدا کو چھوڑ دے خدا کو چھوڑ دے کہ یہی رب ہے یہی اللہ ہے یہی خالق ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ حساب و کتاب ان کے اختیار میں ہے بھئی اللہ نے بھی ان کو ہی بنایا ہے قصیم النعر والجنہ کیا ہے آبِ قوسر ان کے اختیار میں ہے قیامت کا حساب و کتاب ان کے اختیار میں ہے جنہت میں کس کو جانا ہے ان کے اختیار میں ہے دوزخ میں کس کو بھیجنا ہے ان کے اختیار میں ہے اگر ان سے کوئی محبت کرنے میں کا الزام لگ بھی رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی عرض نہیں ہے بھئی انہی کی محبت کا مانے والی کوئی اور بتا دیجئے میں ابھی تنی در سے بول رہا ہوں کسی اور نے کہا کہ گھبرائیے نہیں ہم رہیں گے تو بھئی ہم ان کے پاس چلے جائیں گے آدمی کے پاس اتری تو عقل ہے ہم نہیں چاہیے کہ جو اس بات کی بھی گارنٹی لے جسے کہا جائے کہ اگر یہ کوئی آدمی کہہ دے کہ آپ خالی امتحان میں آ جائیے اس کے پاس پاس ہم کروا دیں گے تو ہر آدمی چاہے گا کہ اسی کے پاس جائے کم سے کم آپ امتحان میں آ جائیے آپ کچھ لکھئے جیسے عام طور پہ ہوتا کہ آپ خالی پیپر بھر کے آ جائیے سو گرام اس کا وزن ہو جائے گا نمبر ہم دلوا دیں گے کیونکہ پیپر بھرا ہونا چاہیے استاد کے لئے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خالی پیس پہ کیسے نمبر دیں تو یہ ہوتا کہ آپ کچھ لکھ کے آئیے یہ پہنتیس نمبر تو ہم آپ کو دہی دیں گے لیکن کم سے کم امتحان میں آئیے جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ امتحان کی منزل تک پہنچ گئے پاس ہم کروا دیں گے تو اس سے بہتر کیا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ پاس کروانے کی بھی گیرنٹی ہے کوئی اور ہم نے ڈونڈا کہ بھائی شاید کوئی اور بھی ہو کہ جب دو جگہ جسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کا ٹکٹ بک کرنا ہے یا کوئی اور کام ہے تو دو جگہ دو کمپنی جب ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ پرائس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ایک آدمی کہہ رہا ہے دس پرسنٹ دیں گے دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے ہم پندرہ پرسنٹ تو آپ ڈونڈیے اگر کوئی دوسرا آدمی مل جائے یہ کہنے کے لئے گھبرائیے نہیں ہم بھی آپ کو جنت دے رہے ہیں تو بھائی ہم لوگ اس کے پاس بھی جا کے دیکھیں کہ وہ کیا آفر دے رہا ہے لیکن اگر کوئی آدمی دوسرا ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ اہل بیت ہی ہیں جو ہر منزل پر ہر جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہاں پہنچ گئے تو تمہاری مدد کرنے کے لئے ہم موجود ہیں ایک سلوات پڑھ دیں برمحمد وعالمہ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبات سے کام نہ لیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اتمنان کے ساتھ اور احترام کے ساتھ گفتگو کو کیا جائے گفتگو کو رکھا جائے اور مسائل کو حل کیا جائے کوئی آدمی جو ہے کسی آدمی کوئی کافر نہیں کہہ رہا ہے اور عام طور پر آج بڑی مصیبت ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی میں لڑ رہے ہیں آپس میں یہ اختلاف ہے کس بات کے لئے دوسروں کے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے آئے اختلاف پیدا کر رہے ہیں دوسروں کے جھکڑوں کے جھکڑ میں اپنے آم اپنے گھر میں آگ لگا لے رہے ہیں آپ اپنے گھر کو مضبوط کیجئے آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں میں اس بات کو نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب چائراؤں کی بول دوں ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے ایک بات کہی جاتی ہے جو کہ بہت ضروری بھی ہے جو حالات دنیاوی ہیں اس میں واقعاً آپس میں اتفاق ہونا آپس میں اتحاد ہونا نہائید ہی ضروری ہے اور ہر آدمی ایک دوسرے کا بھائی ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے کا برادران اسلام میں سے ہو چاہے اپنے بھائی ہو بہرحال بھائی ہے ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا سا گمراہ ہو گیا ہو تھوڑا اسلام کی ضرورت اگر ہم اس کی اسلام نہ کریں گے تو کون کرے گا ہم گھر والے ہیں جب اپنے گھر کا کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے تو گھر والے ہی اس کو پکڑ کے لاتے ہیں یعنی کہتے ہیں یہ ناماکول اس کو باہر نکال دو نہیں جتنا بھی بگڑا ہو ماں باپ گصہ بھی ہو جائیں گے تو چچا آئیں گے کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں تم چلو ساتھ میں ہم بات کرتے اور ہم نے کہا کہ ان کو باہر نکالو ان کو باہر نکالو یہ مقالف ہیں یہ فلاں ہیں تو ہمارا کام جوڑنے کا ہے ہمارا کام توڑنے کا نہیں ہے اور ہم کس بات پر توڑ رہے ہیں جوڑنے کے نام پہ کہ دوسروں کو جوڑ لیا جائے اپنے کو توڑ دیا جائے جہاں ایک طرف ہم اتحاد مسلمین کی بات کرتے ہیں وہاں ہم مومنین کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہے آپس میں جھگڑا چل رہا ہے کسی ایک عالم کی بات کو رکھنے کے لیے چار آدمی کو ہم چار عالم کو ادنام کر دیتے ہیں مشتہدین کے اوپر انگلی اٹھی آتی ہے کسی بھی مشتہد کو کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ہیں تو یہ انگلینڈ کے ہیں تو یہ فلان جگہ کے ہیں مرجع وقت ہے آپ ایک مرجع کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہیں کیوں کیونکہ آپ سے اتفاق رائے نہیں رکھتا ہے آپ ہیں کیا آپ کیا ہیں بھائی میں نے اسی نرس کیا تھا مسئلہ بحث وہاں ہوتی ہے جہاں مسئلہ اقیدے کا ہو آپ عقائد کی بنیاد پر آکے اعتراض کریے کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے بحث کرنے لیک جگہ ہے بحث عقیدے میں ہوتی بحث احکام میں نہیں ہوتی بحث اشتہاد اشتہادی امور احکام کا مسئلہ ہے کہ جیسے اب اشتہادی اقتلاف کوئی ورد نہیں ہے مثال کے طور پر آگا خوئی کے مقلد کے لیے دنیا میں کہیں بھی چاند نکل آئے عید ہو جاتی ہے اسی جگہ آگا اسیستانی کا وطوہ یہ کہ جب تک آپ اپنے ہاں بینہ چشم مسئلہ کے بینہ ٹیلیسکوپ اور دوربین کے جب تک چاند نہ دیکھ لیں گی اتنا ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی اقتلاف نہیں ہے لیکن اگر آپ کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی احکام میں تو آپ مجبور ہیں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور اگر عقیدہ کے مسئلے پر کسی سے اقتلاف ہے آپ کا تو آپ اس کی اصلاح کی دیئے لیکن اگر کسی احکام کی بنیاد پر آپ کی مزاج کے سکتے ہیں کوئی آدمی کہتے ہیں کہ زنجیر کریے آپ کہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے کہاں سے کہتی ہے آپ نے یہ احکام کا مسئلہ ہے مشتہد ہے وہ آدمی مشتہد کو یہ اپنے علم کے بنیاد پر اپنی تحقیق کے بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا کہ زنجیر حرام نہیں ہے کمہ حرام نہیں ہے آپ اس کے پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں آپ مشتہد ہیں آپ اپنی نظر پیش کریے یہ جو احکام کا مسئلہ ہے اسی لئے میں بول رہا ہوں جہاں احکام کا مسئلہ ہے آدمی اپنے مقلد کی طرف اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے اگر کہیں پر عقیدہ کا مسئلہ آتا ہے جو ایسی بات کرے جس سے انسان کے عقیدہ کے اوپر حرف ہو تو اس سے بحث کریے لیکن آپ کسی کا احکام کی اوپر آپ انگلی نہیں اڑا سکتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا مجھے کوئی دلیل نہیں ملی کہ میں مثال کے طور پر زنجیر کو حرام قرار دے دوں آگر سستانی کے ہمیں بھی حرام نہیں ہے انہوں نے کوئی فتوہ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ کسی اور کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آدمی کرتا ہے وہ کسی اور طرف رجوع کر لے جو نہیں کرتا ہے وہ کسی اور طرف رجوع کر لے اکثر مسئلہ یہ ہے کہ بحث وہ کرتے ہیں کہ جن کو نہ کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے نہ جن کو زنجیر کرنا ہے نہ جن کو کما کرنا ہے وہ بحث کر رہے ہیں جس کو کرنا ہے وہ اپنے لئے مقلد دونے اپنے لئے مقلد دونے اپنے لئے مرجع کو دونے اس کے اوپر عمل کرے بھائی کسی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں احکام کے مسئلے میں احکام کے مسئلے میں انتہان کا احدہات بندے ہوئے ہیں ہاں اگر وہ کسی ایسی بات کو کرتا ہے جو عقیدے کے خلاف ہے اس کو آپ پکڑ لیجئے کیوں کیونکہ عقیدے میں بحث کرنے کا اختیار ہے اگر وہ یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے آپ اس سے بحث کیجئے اللہ عادل نہیں ہے بحث کیجئے رسول رسول نہیں ہے بحث کیجئے اللہ نے نہیں بھیجا ہے بحث کیجئے امام کسمت پہ بحث کیجئے قیامت پہ بحث کیجئے اس کے بعد سلسلے ولایت پہ بحث کیجئے لیکن یہ کہہ دیجئے کہ اس نے ایک ایسے کہہ دیا آپ اس کو ولی مانیے اگر آپ ولی مانتے ہیں مرجع مانتے ہیں تو پھر اب آپ کے لئے اختیار ختم ہو گیا میں نے اس دن مثال دیا تھا پھر سے دو ادھوں کہ آپ کے پاس اختیار ہے سیلیکشن کا جب تک آپ نہیں آپ نے انتخاب نہیں کیا ہے اس دن میں نے مثال دیا تھا کہ اگر کسی آجمی کو ہارٹ کی پروپلم ہو جائے اب اس کے پاس اختیار ہے کہ شہر میں پچاس ڈاکٹر ہیں اور وہ تحقیق کرے کہ ان میں سے سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے جب تحقیق کر لیا اور ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا یہ اس کے پاس اختیار تھا کہ پچاس میں سے ایک کو چل لے پچاس میں سے ایک کا انتخاب کر لے یہ اس کا اختیار تھا جب چل لیا اور اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اس سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اب جو ٹریٹمنٹ وہ بتائے گا وہ آپ کو کرنا ہے اس نے کہا یہ ٹیسٹ کروائی ہے آپ نے کہا نہیں ہے تو ٹوڈی نہیں ہے یہ نہیں چلے گا یہ ایک کو کروائیں گے تو آئے کیوں تھے بھائی کس نے آپ سے کہا تھا اس کا مطلب یہ اختیار کا دائرہ بحث کا دائرہ عقیدے میں ہے عمل میں نہیں ہے اب آپ نے جس کو اپنا مشتہد و مرجع مال لیا ہے جو جو وہ بتاتا چلا جا آپ اس پر عمل کرتے چلے جائیے اب اگر ان دونوں کے درمیان میں مشتہد اور اس کے مقلد کے درمیان میں اگر کوئی تیسرا آدمی آ جائے اور آنے کے بعد کوئی ایک ایسی بات کہے جو آپ کے مشتہد کے مطابق نہ ہو یا آپ کے عقیدے کے خلاف ہو تو اب آپ اس کا فیصلہ خود کیجئے کہ اس کی بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا لیکن یہ علم کا میدان کھلا ہے علمی بحث کا میدان کھلا ہے اس دن میں میں نے مثالیں بہت ساری پیش کی علمی میدان کھلا ہوا ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ اگر کسی کی بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حجت ہو گئی تو آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے وہ آپ کے لئے حجت ہے لیکن آپ اس چیز کو کسی اور کے اوپر نہیں دھوک سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس پر عقیدہ نہ کر لے کیوں؟ کیونکہ یہ بحث آپ کے مشتہد نے نہیں کہا ہے یہ بحث آپ کے مشتہد نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کو ایسے کرنا ہے اس دن میں نے بہت ساری مثالیں پیش کی تھی کہ جیسے اس دن نماز کی قصر ہونے کے سلسلے میں یا ایک اور مسئلہ آج یاد آیا مجھے بعض مراجعہ یا بعض مشتہدین میں کہوں یا بعض محققین کہوں زیادہ بہتر ہے تاکہ بات بگڑنے نہ پائے بعض ایسے محققین اسلام میں پائے جاتے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ بچیوں کا جو آج سننبھ لوگ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نو سال پہ وہ بالک ہو جاتی ہیں اور بچوں کے یا لڑکوں کی سننبھ لوگ پندرہ سال ہے بلکہ ساڑھے چودہ سال کیونکہ پندرہ سال جو ہے وہ چاند کے حساب سے تقریبا ساڑھے چودہ سال ساڑھے چودہ سال میں لڑکے بالک ہو جاتے ہیں بعض محققین آج کی دور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں شمہ جزیرہ عرب میں یعنی عربین پرنسولہ میں جہاں پر اسلام ادنی نشن امود پائی گا وہاں پر صرف دنیا بھر میں اسلام پہنچا وہاں کیا جو اٹموسفیر تھا وہاں کی جو جیوگریفیائی اور جیوگریفیکل جو اس کی پوزیشن تھی اس کے مطابق گرم ہونے کی وجہ سے فضاء لڑکیوں کے اندر رشت جلدی ہوتا تھا وہ جلدی بالک ہو جائے کرتی علمی مسئلہ ہے یہ جلدی بالک ہو جائے کرتی تھی ان کا جسامت ان کے باڈی اور وہ جلدی سے اس کے اندر گروت آ جاتی تھی تو اس سے ان کو ہی کہا گیا کہ نو سال کے اندر وہ بالے ہو گئیں لیکن آج کی زمانے میں کیونکہ کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا ہے رہن سہین کا طریقہ بدل گیا ہے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے اور وہ سیچویشن جو پہلے تھی وہ آج کے دور میں نہیں ہے لہٰذا جو اس زمانے میں نو سال کی عمر میں لڑکیاں بالک ہو جاتی تھی آج کے دور میں نہ ان کا فکری رشت انٹیلیکشل گروت نہ اتنی زیادہ ہے نہ فیزیکل گروت اتنی زیادہ ہے لہٰذا آج کے دور میں جو بالے ہوتی ہیں بچیاں وہ ان تیرہ سال کی عمر میں ہوتی ہیں یہ تحقیق ہے کیا کیا جائے ہم ان کے مقلد ہیں آپ نے تحقیق کیا بسم اللہ آپ اس پر عمل کیجئے وہ آپ کے لئے ہیں یہ ہمارے لئے نہیں ہے آپ نے زہمت کی آپ نے جا کے اتنے ریسرچ کیا دنیا بھر میں سفر کیا سب کچھ کیا یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا یہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے اجت ہو ہمارے لئے نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم آپ کے مقلد نہیں ہیں ہمارا مرجع یہ کہہ رہا ہے کہ نو سال کی عمر میں بلکہ آٹھ سال آٹھ مہینہ چاند کے حساب سے آٹھ سال آٹھ مہینہ جو 365 ڈیز والا جو کیلنڈر ہوتا ہے گرگورین کیلنڈر آٹھ سال آٹھ مہینے پہ جو نو سال چاند کے حساب سے بچیاں بالک ہو جاتی ہیں وہ سلام بات ختم اب آپ کا ریسرچ کیا کہتا ہے اور ایسے ہو گیا اور وہ ایسے کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے آپ اپنی جو تحقیق ہے وہ اپنے تک محفوظ رکھئے اور آپ کو کسی سے تحقیق کرنے سے روکا بھی نہیں ہے آپ تحقیق کریے بے شک اگر امام معصوم آ گیا یا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت یا ایسی سند موجود ہو جو آپ کے اس کلیم کو سپورٹ کرتی ہو تو بتائیے آپ کی عقل ناقف میں یہ پہنچا ہے اس سے ہمارے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم آپ آپ کا ایک کلیم ہے کالی ورنہ اگر آپ دنیاوی امور میں آ جائیے یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کی عمر جو ہے ٹارہ سال ہے یعنی دنیا کے حساب سے جب اٹھارہ سال کا آدمی ہو جاتا ہے تب بالغ ہوتا ہے کیا کریں گے ساری دنیا نے کہا کہ اٹھارہ سال کے عمر پر بچے ووٹ ڈال سکتے ہیں تو اب کہیں گے اب ایسیٰ کی پندرہ سال کے بچے اسلام نے غلط کہا ہے اب اٹھارہ سال ایج بڑھا دینی چاہیے کیونکہ دنیا کے سارے سائنٹس کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیکشول گروت جو ہے ایٹین ایس پہ آتی ہے اور جو فیزیکل گروت جو ہے جس حساب سے آدمی جو ہے اس کا جسامت اس کی مضبوط ہوتی وہ ٹوئنٹی ون پہ آتی ہے اسی لئے بعض ممالک میں شراب پینے کی عمر اکیس سال ہے اب روزہ رکھنا ہے ظاہر سے بات ہے جس ان کے اوپر زور پڑھے گا تو کم سکم اکیس سال تو آدمی کی عمر ہونی چاہیے روزہ رکھنے کی کیا کریں گے ہمیں اپنا دہن نہیں لگانا ہے ابھی میں نے ارز کیا تھا قانون وہ بناتا ہے جس نے جس کو اس شائع کے بارے میں پوری طریقے سے علم ہو قانون وہ بنا سکتا ہے یا کہ ہم کوئی بھی مشین بنانے والا جب انسان خلق کیا جا رہا ہے یا تو قانون وہ بنائے کہ جس نے جس آگے دور پر اگر کوئی مشین بنایا تو وہ جانتا ہے کہ اس کی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے ایک آدمی ہے ایک انجینئر ہے اس نے کار ڈیزائن کیا کار بنایا موبائل بنایا جو بھی بنایا اب چونکہ اس نے بنایا ہے تو وہ اس کی خصوصیت کو بھی جانتا ہے اس کی کمی کو بھی جانتا ہے اس کی اچھائی کو بھی جانتا ہے اس کی خرابی کو بھی جانتا ہے ہر چیز سے یہ واقف ہے یا وہ ہو کہ جس نے اسے بنتے ہوئے دیکھا ہے جس کے سامنے یہ انسان بنایا جس کے سامنے یہ مشین بنائی گئی ہے اب ہم نے جب دیکھنا شروع کیا کہ جب انسان کے سامنے جب یہ دیکھا گیا کہ اللہ نے آدم کو بنایا تو اب ہم آدم یا تو اللہ سے جا کے پوچھے کہ انسان کے لئے کیا قانون ہونا چاہیے کس طریقے کا قانون ہونا چاہیے کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے جب ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہیں تو کم سے کم اس کو ڈونڈا جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا میں نے جب ڈونڈنا شروع کیا تو ذات نبی ملی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں وہاں موجود تھا کہ جب آدم گل اور آگ کے درمیان میں تھے ایک سلوات پڑھ دیں برمحمد والے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چائے کو جاننے والا اندر باہر ہر طرف سے وہی قانون منا سکتا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے سوچے فکر کرنے کو کسی نے مانا نہیں کیا لیکن جس نتیجے تک آپ پہنچے ہیں جب تک اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی امام کا قول موجود نہ ہو کسی معصوم کی حدیث موجود نہ ہو وہ کلیم کلیم ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہے حجت ہو ایسے عام طور پر ہوتا ہے مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور فلاں خواب میں یہ ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ بھئی وہ خواب آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے لیے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ حجت ہے تو آپ کے لیے حجت ہے کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے ہر چیز انسان کے لیے ہوتی ہے ایک آدمی ریسرچ کرے ریسرچ کرنے کے بعد جو آپ بھی نتیجے پہ پہنچا ہو وہ اس کے لیے حجت ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں اب اس کے اندر کوئی اور گنجائش نہیں پائی جاتی تو بسم اللہ اس پر عمل کرے کوئی حرج نہیں ہے وہاں پر اختیار دیا گیا ہے لیکن وہ کہے کہ اب آپ بھی مانیے اب آپ کو بھی اسی پر چلنا ہے اور اگر نہ چلیں گے تو دین سے قارض ہو جائیں گے کیا ہوئی آپ دین کا راستہ ہے کیا ہے سراد المستقیم آپ ہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں انسان کو جو آزادی ہے اس کی کہیں نہ کہیں حدود ہوتی ہیں اس حدود کے اندر انسان آزاد ہے اس دن بھی میں نے ارز کیا تھا کہ آزادی کا مطلب آزادی مطلق گوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو چاہیں لے کے چلے جائیں نہ کسی کی گاڑی اٹھائے لے کے چلے گئے میں آزاد ہوں اسی اتنی زیر کے لیے آزاد ہے کہ گاڑی لے کے گئے اس کے بعد اندر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کے بہرحال حدود ہیں انشاءاللہ اب آئندہ کبھی وقت رہا تو مزید اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا اگر یہی طریقہ ہوتا کہ جو انسان کے ذہن میں جو بات آ گئی وہی حجت ہو جاتی یا انسان کے پاس وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ دوسرے کے اوپر اس حکم کو تھوپ سکے اور اس کے دم پر اس طاقت کے دم پر اگر احکام چلا سکتا تو پھر حق جو ہے کربلا میں دشمنان اہلِ بیعت کے پاس ہو کیونکہ طاقت ان کے پاس تھی حق کمزور ہو سکتا ہے حق وقتی طور کے اوپر اس کے اوپر سختیاں آ سکتی ہیں لیکن کبھی دب نہیں سکتا جب کبھی موقع ملے گا تو دشمن اپنی زبان سے خود اقرار کرے گا ہم نے امیر القائنات کے فضائل کو اپنوں سے کم دشمنوں کی زبان سے زیادہ سنا ہے جب ریسرچ ہوتے ہیں گفتگو ہوتی ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے عدیان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی جب کبھی امیر المومنین کی ذات کے بارے میں پڑھا ہے تو وہ ان کے شہدائی ہو گئے ہیں کیونکہ حق ہے اور حق کو کوئی روک نہیں سکتا ہے سختیاں ہوں گی ظلم ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن بہرحال وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حق کو اس کی جگہ ملے گی جب میدانِ کربلا میں سختیاں ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جیسے جیسے راوی لکھتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے اظہاب قربان ہوتے جا رہے ہیں امام حسین کا چہرہ نورانی ہوتا جلا گیا کسی نے یہ سبب پوچھا کہ امام کا چہرہ نورانی ہونے کا سبب کیا ہے تو امام بتانے والے نے بتایا کیونکہ امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت وہ نزدیک آ گیا ہے کہ جب وہ اپنے معبود سے جا کے ملنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں انسان کے لیے سب سے اہم مرحلہ ہم نے اہلِ بیعت کی زندگی کا جب متعلیہ کیا تو کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے کامیاب ہونے کا اعلان کیا ہو اگر کہیں پہ اعلان کیا تو لمحے موت ہے کہ جب موت نزدیک آئی تو کہا کہ ہم کامیابی حاصل ہوئے ہیں عزیزوں کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہر طریقے کے ظلم کیے گئے ہر طریقے کا جور کیا گیا اور کیسی زوات ہیں کہ نہ ان سے بہتر ذات کبھی زمانے میں ہتھی نہ کبھی ہوگی لیکن جب انسان کو معرفت نہیں ہوتی ہے جب انسان کو شناخت نہیں ہوتی ہے تو بہترین سے بہترین انسان بھی اسے غلط لگتا ہے امام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں لیکن یہ لوگ ہیں کہ امام کے خون کے پیاسے ہیں عزیزوں جب یہ قافلہ عصیر بنا کر کربلا اور کوفہ سے گزارا گیا اور یہ شام پہنچا تو وہاں پر دربار یزید کے باہر اس کاروان کو روک دیا گیا عزیزوں کوفے اور شام میں ایک تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے دونوں جگہ عزوان ظالم ہوئے دونوں جگہ عبرو ریزی ہوئی لیکن کوفے میں اور شام میں ایک فرق تھا کوفے والوں نے اہلِ بہت کے اوپر خرمے پھیکے صدقات پھیکے لیکن جب یہ قافلہ شام پہنچا تو وہاں کوئی چھتوں سے گرم پانی پھیکتا ہے کوئی پتھر پھیکتا ہے کوئی جلتے ہوئے کوئلے پھیکتا ہے عزیزوں ایک مرتبہ امام سجاد کے امامے کے اوپر ایک جلتا ہوا کوئلہ گرا اور امام کے ہاتھ دونوں طرف سے بندے ہوئے ہیں کہ امام چاہتے بھی ہے کہ اس کوئلے کو اپنے امامے سے دور کرے لیکن یہ امامے سے ہٹ نہیں رہا ہے عزیزوں ذرا آپ تصور کریں کہ اگر ذرا سی چنگاری کسی کے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو کتنا تڑپ جاتا ہے جب یہ کوئلہ امام کے سر پہ پہنچا ہوگا تو کس تقلیل سے ہی میرا امام گزرا ہوگا عجرکم اللہ ہاں عزیزوں چکے ایک مرتبہ اس قافلے کو حرم کے اندر اور جزید کے دربار میں وارد کیا گیا تو ایک مرتبہ یزید سے کسی نے پوچھا یہ بتا کہ یہ خواتین یہ مقدرات کون ہے ایک مرتبہ یزید نے ایک ایک کا نام لے کر پہچنوانا شروع کیا ایک ایک بھی حض یہ زینب بنت علی ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ رباب ہے یہ امب لیلہ ہے یہ فلا ہے جب پہچنوانا شروع کیا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے یزید تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ ہم نبی ذاتیہ ہیں ہمیں نہ محرموں کے درمیان میں نہ مارے نام لے لے کر پہچنوارا ہے ہاں عزیزو ایک چار سال کی بچی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے ایک مرتبہ یزید نے دیکھا دیکھنے کے بعد پوچھا اے بے جا ذرا یہ بتا کی طرح نام کیا ہے اپنے گلے کی طرح ہاتھ کو روک وگڑا ہوا ہے کوئی جواب نہ ملا دوبارہ پوچھا تیرا نام کیا ہے کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ تیسری بار غصے میں آنے کے بعد پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے اس چار سالہ بچی نے امام کی درم نگاہ کیا امام بورا سمجھ گئے اے یزید اس کا بندہ اتنا قضا ہوا ہے کس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے آزیزو اب ذرا تصور کریں یہ چار سال کی بچی بارہ گلے ہیں ایک رسن ہے کوپا اور شام کی منزلیں کس طریقے سے اس بچی نے پورا سفر تیہ کیا ہوگا وَسَيْعَلَمُ الْوَذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِيَنْ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيْهِ رَاجِعُونَ بارِ الٰہا ہماری اس مختصر سے عذاق و قبول فرما بارِ الٰہا ہمارے گناہانِ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما بارِ الٰہا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل انعیت فرما بارِ الٰہا مومنینِ کرام کو اس وبا سے محفوظ فرما بارِ الٰہا مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما بارِ الٰہا ہمارے مراجع کرام علماءِ عالم کی حفاظت فرما بارِ الٰہا جو لوگ پریشان حال ہیں جوب کے مسائل ہیں دوسرے امور ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الٰہا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علی